حکام کی مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر میرے نام عبدالر شلون ہوں میں ایز پر میٹھ ایک سو بائس آر سی سی کی طرف سے یہ روڈ آج تک کھلا یہ تو خوشی کی بات ہے دوسرا اس میں کافی مشکلات ہوتا ہے ہوا سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے تم پیچر لو ہے اس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے بھرپ سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے تب یہ روڈ کھل کے رہتا ہے یہ تو بڑا خوشی خاص کرگل لے لڈاک کے لیے بہت خوشی کی بات ہے جبکہ نامر میں ہی روڈ بند ہوتا تھا لیکن آج یہ خوشی کی بات ہے چھے جنوری کو بھی آج کانوائی جا رہا ہے اوپر مشینری تو کافی ہے ڈوزر ڈیٹی ہمارا پاس جو ہے چار پانچ ہے سپرا ہے کوڈیک ہے جی سی پی ہے وی لوٹر ہے کافی مشینیں ہیں اس کے باوجود بھی کافی اوشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ روڈ کھولنے کے لیے بھرپ میں بھی ہم کام کر رہا ہے وہی مشکل ہے کہ یہ تو موت کے موں میں زوجلہ میں کام کرنا ہے کہ موت کے موں میں جانا ہے ہمارے لیے سر ہمارا سب کچھ یہ زوجلہ کی ویسے ہمارا سب کچھ چلتا ہے بہت سر بہت خوشی کی پہلی بار چھے آج چھے جنوری ہے پہلی بار چھے جنوری تک موسم کھلا رہا بہت اچھی بات ہے بہت خوشی ہو گئی سر بیاروں والوں کا اور افسروں کا بہت شکریات جو کوڈنیشن ہے ویدھ لوکل پولیس اتھارٹیز اور یوڈی ایڈمیسٹریشن ان سب کے سپورٹ کی دورہ ہم اس روڈ کو میکسیم ٹائپ ریکارڈ ٹائم پر کھول پائے ہم اور میں شکریہ گزار ہوں ہمارے یوٹی ایڈمیسٹریشن کا اور ہماری پولیس اتھارٹیز کا جنہوں نے ہاں کو سہیوگ کیا اور ہماری پوری طرح سے مدد کی اور ہم اپنی ایکیپنٹ ریسورسز کے ڈپلائی کر کے سنو کلیرنس کر کے اس روڈ کو ہم ریکارڈ ٹائم کے لئے اوپن کر پائے ہم چلو رہے گا آج کبھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے گی ہم صرف اپنا جو ایک ڈیٹ ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہاں پر جو اہلاش کا اندیشہ آیا ہے ہمارے کو ایوی سنوک آیا ہے تو ہم اپنا ڈیٹ مٹیان سے اس سنوک لیرنس کو جاری رکھیں گے اور اپنا ٹائم پہ ٹائم ٹو ٹائم سنوک لیر کر کے ہم روڈ کو اپنا ایری آف رسپانسویٹی تک کھلک اوپن کر کے رکھیں گے فورج کے لئے سیوی پپولیشن کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے یہ روڈ بیگا ایک ماتری زہریہ ہے ہماری سپلائز کو ہماری ٹروپس کو ہمارے لوکل پپولیشن کو یہاں پہ کممینکیشن کر کے یوٹی آف جین یوٹیو رضاق کو کنیٹ کر رہا ہے روڈ تو یہ اس کا کھلا اکھنا is very very strategically very important جو پروسیزر ہے جو پہلے سے ہمارا پلان ہے کہ میڈیکل ایمرجنسی اور ایسی ٹائم کے ایمرجنسی کے لئے ہمارا انڈین ایر فورس اور انڈین آرمی کے جو ایئرکرافٹس ہیں وہ ہمیشہ تنات رہیں گے for any kind of ایمرجنسی ایک ایکسس ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ اتنے سالوں سے ان کے سسٹیننس کے لئے ایک یہ لائف لین کا کام کر رہی ہے اور اگر ہم آگڑیں دیکھیں پچھلے تین چار سال کے تو سردیوں کا موسم